سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے پروردگار اللہ تعالی بہت حیاء والے اور کرم کرنے والے ہیں جب ان کا بندہ ان کی جانب ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے اس حدیث کو ترمیزی اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے اور نیک اعمال سے ہی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کو شرف حاصل نہیں ہے اس حدیث کو ترمیزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے بعد از آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جس کا ترجمہ ہے اور تمہارے پروردگار اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ مجھ سے سوال کرو یعنی مانگو میں تمہارا سوال پورا کروں گا یعنی تمہیں عطا کروں گا اس حدیث کو احمد ترمیدی ابو داود نسعی اور ابن ماجان نے روایت کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیزی عطا فرما دیتے ہیں یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں اس حدیث کو ترمیدی نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اس حدیث کو ترمیدی نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصائب یعنی مسئیبتوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی کی حالت میں اللہ سے کسرت کے ساتھ دعا کرے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو لعب والے دل کی دعا قبول نہیں کرتے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے اپنی تمام حاجات طلب کرے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے سہلی بن سعاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کندوں کے برابر کیا کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے اس حدیث کو بیحقین دعوات الكبیر میں اور حاکم نے مصدرک میں روایت کیا ہے